السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے سومالیا سے نام ہے ناصر ان کا سوال یہ ہے کہ پرینگ سالہ ان فیشن کلوثنگ اچھا ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ڈیزائن والا جو کلوث ہوا رہا ہوتے ہیں یا سٹائل والا جو کلوث ہوتے ہیں ان کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے دیکھیں جو نماز پڑھنے کی جو ایک بیسک ریکپائرمنٹ ہے وہ ہے حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نیول سے لے کے نیتک کور ہونا چاہیے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک یا نکر پین کے اس میں نماز پڑھنا شروع کر دیں جو نیول سے لے کے نیتک کور ہو لیکن ایک منیموم ریکپائرمنٹ بتائی گئی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو کور رکھیں اور نیول سے نیتک کور ہونے چاہیے اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کا جسم جو جو ایک راکومینڈ ہے جو ایک ایکشلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جسم پورا کور ہو ایک مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کا جسم کور ہونا چاہیے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہاف سلیوز میں نماز نہیں ہوتی دیکھیں ہاف سلیوز میں بھی نماز ہوتی ہے لیکن آپ کو سیسی چیٹیوشن میں ہیں جہاں پر آپ پورے کپڑے نہیں پہن سکتے تو ٹی شیٹ میں نماز پڑھی جا سکتے ہیں اگر آپ جاب پہ ہیں جاب پہ اگر آپ نے ٹی شیٹ پہنی ہوئی نماز پڑھنے کی ریکوارمنٹ یہی ہے ہم منیموم ریکوارمنٹ کور کر رہے ہیں پوری کر رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم زیادہ زیادہ اپنے آپ کو کور کریں گے واللہ کی نظر میں اتنا زیادہ بہتر ہوگا اور ایک عورت کے لیے یہ ہے کہ صرف اس کا حفیظ اور اس کے ہاتھ اور پیر جو ہے یہ ہم لوگ کھلا چھوڑ سکتے ہیں یہ خواتین جو ہیں یہ کھلا چھوڑ سکتی ہیں لیکن اگر پبلیکلی ہے پبلیکلی میں ایک خواتین کو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ میکشمم کور رکھیں گے اتنا زیادہ بہتر ہے لیکن اگر اکیلے میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کے لیے پیر کو اوپن رکھ سکتی ہیں ہاتھ کو اوپن رکھ سکتی ہیں اور پبلیکلی میں یہ ہے کہ فیس کو بھی کور کریں گے وہ زیادہ بہتر ہے اب جو سوال آیا ہے فیشن کلوز میں نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں فیشن کلوز میں بھی نماز پڑھ جا سکتی ہے لیکن اس کے جو جو مین بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کچھ ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس کے اوپر کچھ لکھائی ہو اچھا ایسے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ جس کے اوپر تصویر بنی ہو اور اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں جس کے اوپر کچھ اٹریکٹنگ والی چیزیں ہیں آپ سمجھے کہ ایسے کپڑے پہنیں گے جو پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کی جو اٹریکشن ہوگی آپ کے کپڑوں کی وجہ سے وہ پیچھے والے اٹریکٹ ہوں گے اور ان کی نماز خراب گے تو جتنے زیادہ ہو سکے آپ نماز میں سادے سے سمپل سے کپڑے پہنے تاکہ اس میں ایک اچھے طریقے سے نماز ہو اور اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے بہتر ہے کہ کچھ بھی ایسے دیزائننگ والے کپڑے نہ پہنے جس سے دوسری لوگوں کی ایک اٹریکشن پیدا ہو اور ان کا جو نماز پڑھتے ہیں وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو اور کچھ ایسی تاثبیر ایسی بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیچھے جو ہے کچھ بیک شٹ کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے اب جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ ایک نیچرلی سمجھ کے نمکیام میں وہ کھڑے کھڑے اگر اس کی آنکھ سامنے جاتی ہے تو ایک نیچرلی دماغ میں تصور آتا ہے اور آٹومیٹکلی نیچرلی ان کے دل میں جو سامنے لکھا ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی دل میں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سامنے والے کے نماز کی وجہ سے پیچھے والا کے جو نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی ڈسٹریکٹ ہوئے اور اس کی بھی نماز خراب ہوئی ہے تو نماز میں دیکھیں کہ جو ہم لوگ کپڑے پہنتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ایک تو سمپل پہنے اور کچھ لکھا ہوا نہ ہو کچھ تصویریں نہ بنی ہو اور تاکہ دوسری لوگوں کی نماز نہ خراب ہو اور خود بھی ایسے کارٹونوں والے یا کچھ بھی کلرنگ والے کپڑے نہ پہنے بلکہ جتنا ہو سکے آپ سادہ کپڑے میں پہنے وہ نماز اچھی ہوگی لیکن کچھ بھی ایسے کپڑے نہ پہنے جس کی وجہ سے دوسری نمازیوں کی نماز دسٹریکٹ ہو ایک اور پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگ مسلح کے اوپر نماز پڑھتے ہیں مسلح کے اوپر کافی ڈیزائننگ ہو رہا ہوتی ہے اور کافی تصویر بغیر بنی ہوتی ہیں اس میں بہت لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں کیونکہ جب وہ سجدے کی طرف پہ نظر رکے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے دماغ میں تصورات اور امیجنیشن چلتی رہتی ہیں تو بہتر ہے کہ ہم لوگ جس مسلح کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں وہ جتنا سادہ ہوگا اتنی ہماری نماز زیادہ اچھی ہوگی اگر جتنی زیادہ ڈیزائنیں ہیں مسلح کے اوپر بھی ہوتی ہیں تصویر بنی ہوتی ہیں ایسے مسلح کے اوپر نماز میں پڑھیں اور اس کو ایوائیڈ کریں تصویر بنی ہوتی ہیں